ایک اور غریب کی بیٹی کی ظلم کی بھیٹ چڑھ گئی گجرپورا میں دس سالہ یتیم گریل ملازمہ پر بہیمانہ تشدد بچی کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا اس طریعہ بھی لگائی گئی جسم پر گہرے زخموں کے نشان سڑک پر چکتی چلاتی بچی کو شہریوں نے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے گھر کی مالکن ملزمہ ہینا کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا متاثرہ بچی علاج کے لیے اسپتال منتقل لاہور نیوز کی نشان دہی پر حکومتی مشینری حرکت میں آگئی غیر قانونی بننے والی ڈریم ہاؤسنگ سکیم اور الکبی ٹاؤن کے خلاف گرینڈ آپریشن الکبی ٹاؤن میں فیز ٹو پر بننے والی تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئی ڈریم ہاؤسنگ سکیم ڈرائیون ڈروڈ پر بھی بڑا ایکشن سرکاری ارازی پر لگائے پول گرا دیے گئے سرکاری ارازی پر بننے والی غیر قانونی سڑک بھی اکھار دی سکیم میں بننے والا سائٹ آفیس بھی مسمار تیس سالوں سے کردار کشی کی جا رہی ہے اب بس کر دے مسئلہ مجھ سے ہے پکڑ میرے دوستوں کو رہے ہیں سارا جھگڑا اٹھارویں ترمیم کا ہے پشتون کو شراخ دی جس کی ضرورت تھی مشرف دور میں این نار علیہ ناب لوں گا ساوک سادر آصف علی زرداری کی میڈیا سگفتگو کہا لاہور سے پرانی یادیں وابستہ ہیں یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے آصف علی زرداری کا دو ٹوک موقف کہا مجھے نواز شریف کی ضرورت ہے نہ نواز شریف کو میری حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں یہ جیسا کریں گے ویسا بھنیں گے ایک لادلہ کل تھا ایک آج ہے میں نے لادلہ بننے کی کبھی کوشش نہیں کی حکمران ڈکٹیٹر شپ سے زیادہ ایکٹیو ہو چکے گرفتاری میرے لیے کوئی نئی بات نہیں آصف زرداری نیب کو قائم رکھ کر سیاستدانوں نے اپنے پاؤں پر کلھڑا مران آواز شریف سے کل ملاقات کا امکان ہے مولانا فضل الرحمان گرینڈ اپوزیشن بنانے کے لیے سرگرم اسرائیلی تیاری کی پاکستانی ہوای اڈے پر آمد سے قومی سطح پر تشویش پیدا ہوئی جہاز کا کورڈ اور نام تبدیل کر کے پاکستان لیا گیا لاہور میں خطابات کہا موجودہ حکومت ناجائز ہے مولانا فضل الرحمان دوسروں کی چھوڑیں اپنی فکر کریں نواز شریف اور زرداری کو قریب لانے والے بھی قومی مجرم ہیں ملکی دولت لوٹنے والے انجام سے بچنے ہی سکیں گے حکومت اپنا کام کر رہی ہے انشاءاللہ عمران خان سرخ رو ہوں گے شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ آمند سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے شہباز شریف کے خلاف انکواری شروع کر دی نیب حکام 39 اکتوبر کو احتساب دارت سے مزید جسمان ریمانڈ کی استعداد کریں گے آشیانہ سکینڈل میں بھی نیب ٹیم کی بڑا بریک تھوھ حاصل کرنے کی کوششیں نیب ٹیم کے دیگر کیسے سے متعلق بھی سوالات 20 روز سے قید شہباز شریف کا زیادہ تر معاملات سے لاعلمی کا اظہار شہباز شریف کے داماد علی امران کی جائداد زبطی کا کیس نیب کی جانب سے علی امران کی جائداد کی تفصیلات جمع نہ کروائی جا سکیں احتساب دارت کا اندہ سوات پر ریپورٹ جمع کروانے کا حق سپیکر چودری پرویز راہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا آپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کی گرفتاری پر 6 اکتوبر کو ریکوزیشن جمع کروائی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ اجلاس کے دوران موتل کیا گیا تھا بحالی کا نوٹیفکیشن بھی جاری تمام ڈیویجنل سٹیشن پر وائی فائی آن کراچی سٹاک ایکسینس میں تمام لوگ ریلوے کی ارازی فلفور خالی کر دیں چھے نئی ٹرینیں چلا چکے مزید چھے ریل گاڑیاں چلائیں گے گزشتہ حکومت نے عربوں روپے ریلوے سٹیشن کی تزین و آرائش پر لگا دیئے شیخ رشید کی امیڈیا سے گفتگو کہا ہر کوچ پر نظر ہے اصلی شیخ کا کردار ادا کر رہا ہوں روایت ہی انداز سے حکومت نہیں چلاؤں گا جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے مختلف شہروں سے آئے تین سو لوگوں کی ملاقات سپیکر چودری پرویزل آئی اور صوبائی وزراء بھی موجود وزیراعلا ہر شخص کے پاس فردن فردن گیا اور مسائل سنیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت الڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ الڈی اے کو نئے دور کے تقاظوں کے مطابق ڈھالنا ہے سادگی کی نئی مثال قائم چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ محمد انوارولک نے پنجاب حکومت کو مرسیڈیز گاڑی واپس کر دی سرکاری موبائل فون بھی استعمال نہ کرنے کا فیصلہ عدالتی افسران کو بھی بغیر استحقاق حاصل کی گئے گاڑیاں واپس کرنے کا حکم افسران خود گاڑیاں واپس کر دے ورنہ قانون کے مطابق کار ربائی ہوگی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کا ایک اور تاریخ اقدام سائلین اب عدالتی آرڈر گھر بیٹھے آن لائن دیکھ سکیں گے ہر سائل اپنے کیس کا حکم نامہ متعلقہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکے گا ججز کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے حکمات اپلوڈ کرنے کے ہدایت چیف جسٹس محمد انوار الحق کی منظوری کے بعد نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا سانے ہاں مارڈل ٹاؤن کیس نئے آئی جی امجد جاویج سلیمی بھی حکومت کے ساتھ ہاتھ کر گئے پنجاب حکومت کے حکمات پر صرف جونیر افسران کو کلوز لائن کیا ایس ایس پی اور ایس پی عہدو کے افسران تحال سیٹوں پر موجود تاریخ عزیز ایس ایس پی انویسٹگیشن گجرمالہ رحیم شرازی ایس پی ہیڈکوارٹر قصورت آئیونان بجلی چوری کی روک تھام کے لیے حکومت ان ایکشن لاہور کے دو سرکلز میں سمارٹ میٹرز اور ای بی سی کیولز لگانے کا فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب یوسف رسیم خوکر اور سیکرٹری پاور ڈویزن ارفان علی کی مشترکہ پریس کانفرنس نئے سسٹم سے بجلی چوری کرنا ناممکن ہوگا سیکرٹری پاور ڈویزن بجلی چوروں کو سزا ملے گی تمام کاروائیوں میں عدلیہ قطاب انحاصل ہے چیف سیکرٹری پنجاب قاغذ کی قیمتوں میں اضافہ اردو بازار کے تاجروں کا ہڑتال کا اعلان سانبار کو اردو بازار کی کوئی دکان نہیں کھولے گی پبلشیرز اور منفیکچررز میں سب تاجر اپنا کاروبار بند رکھیں گے سادرہ آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کی تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کھویا کھانے والے ہو جائیں ہو شیار شادرہ میں جالی کھویا بنانے والے یونٹ اور انرجی ڈرنکس بنانے والے فیکٹری سیل تین من کھویا اور بھاری مقدار میں دودھ برامت کیمیکل اور فلیور سے جالی کھویا تیار کیا جاتا تھا ارشد بوتل فیکٹری سے پانچ سو تیار بوتنے اور قام مال برامت کر لیا گیا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھارت بھیجوانے والا گرو گرفتار ملزمان ڈیجیٹل نیٹورک سے پیسے بھیجواتے تھے جالی پیغمات اور انعامات کی خبر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے وخار عباسی کی پریس کانفرنس ڈینگی پھیلنے کا خدشہ پی ایچ اے نے شہر میں لگے فوارے اور آپ شار مند کر دیئے فواروں کو عارضی طور پر پانی کی سپلائی موتل ریس کورس لیبرٹی شادمان سنٹر پوائنٹ گل بگ میں لگے فوارے مند ایک ہزار ایٹوں کا ریٹ آٹھ ہزار روپے مقرر زل انتظامیہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت بھٹا مالکان کا اجلاس ایٹوں کی قیمتوں کا جائزہ بھٹا مالکان کو مقررہ قیمتوں پر ایٹوں کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت بھٹوں کی بندش نہ کرنے کے معاملے میں تین نومبر تک توسیل ادھاکارہ کے قتل کی ایک اور فائل بند ادھاکارہ سنگم نانا قتل کے سیشن جج کا تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم ادھاکارہ کی والدہ سغرہ بی بی نے کمرہ دالت میں اللہ کی خاطر ملزمان کو معاف کر دیا جناز پتال سے نومالود کے اقواہ کا معاملہ واردات کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آگئے برکہ پوش خاتون نومالود بچی کو لے کر فرار ہوئی ملزمان دادی کو چکمہ دے کر بچی کو لے کر رفو چک کر ہوئی پولیس ملزمان کا تحال کوئی سراغ نہ لگ سکا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں سی سی پیو کی زیر صدارتالہ سطح اجلاس چہلوم حضرت امام حسین ارس داتا دربار اور رائیون تبلیغ اجتماع کی سیکیورٹی کا جائزہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جلوس میں ایک ہسنے نہ دیا جائے تمام افسران اور اہلکار الٹ ہو کر فرائز انجام دیں ڈی آئی جی آپریشن کا خطاب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ارس مبارک کا کل سے آغاز ارس کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس ساکم نصار ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اذکار کی محفل اور آقائد و جہاں کی بارگاہ میں بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کی جائیں گے ارس تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پجھتر میں ارس کے لیے تیاریاں مکمل سیکیورٹی کا سخت انظامات سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی ہوگی ہزاروں پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات نختص ظاہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دوڑ کی سبیلی ایمپوریو مال شاپنگ کے لیے آنے والے شہری اب ٹیکس تفصیلات بھی حاصل کر سکیں گے بحکم ایکسائز کا قیاسک سینٹر قائم ڈی جی اکرم اچرف گودل نے قیاسک مشین کا افتقا کیا سقافتے ورسے کا تحفظ اور بحالی نیشنل کالیج آفارٹس میں لیونگ ہیریٹیج کانفرنس کا انکار دفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ایک دن پچیس ہزار لوگ گورنر ہاؤس دیکھنے آئے عمرہ کو گورنر ہاؤس آم آدمی کے لیے کھولنا بورا لگا سٹیٹ گیسٹ ہاؤسز کو بوتیک ہوچلز بنانے کا بھی اندیا دو رکنی اٹلی کے تجارتی وقت کل آہور چیمبر کا دور آقا ایم اکام صدر خاجہ شہزاد ناصر اور نائب صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات غیر ملکی وقت کو چیمبر کی کارکردگی پر بریف گنگ ایڈورڈ مڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسل سے مطالق آگاہی سمینار اور وار کرکٹر امران نظیر سمیچ شعبز شخصیات کے شرکت وائس سانسلور کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مصود نے آگاہی کو بریسٹ کینسر سے مچنے کا ذریعہ قرار دے دیا ادھا کاراف ریال گوھر نے بھی سرطان کے علامات پر روشنی ڈالی مرسل مطالق آگاہی پر زور دیا اور باغ جنا میں تیسری پاکستان اوپن ٹینک چیمپینشپ دو ہزار اٹھارہ مردوں کا فائنل میچ محمد عاود نے عقیل خان کو ہرا کر جیت لیا خواتین کا ڈائٹل اشنا سہین نے اپنے نام کیا